سابق سفیر کے سافزادی نور مقدم قتل کیس میں بہت ہی بڑا انکشاف سامنے آیا ہے قتل ہونے سے ایک دن پہلے نور مقدم نے اپنے ڈرائیور کے ذریعے سات لاکھ روپے ظاہر جعفر کے گھر منگوائے ڈرائیور نے ظاہر جعفر کے گھر تین لاکھ روپے پہنچائے رقم ظاہر جعفر کے خانسامہ نے وصول کی مقتولہ کے ڈرائیور خلیل کے اہم انکشافات نے نور مقدم قتل سے متعلق نئے سوالات کھڑے کر دی ہیں پولیس نے نئی معلومات سامنے آنے کے بعد کیس کی تحقیقات نئے زاویوں سے شروع کر دی ہیں اب تک کی تفتیش کے مطابق نور مقدم نے اپنی زندگی کے آخری دن صبح کے وقت والزہ کے نمبر پر تین منٹ بعد بھی کی تھی تحقیقاتی ذرائع کے مطابق نور مقدم اٹھارہ جولائی کو راست سوال نو بجے گھر سے نکلیں تھیں اور وہ دس بجے ظاہر جعفر کے گھر پہنچ گئیں ذرائع کے مطابق نور مقدم کا قتل سے پہلے تک اپنی والدہ سے رابطہ تھا مقتولہ نے بیس جولائی کی صبح دس بجے والدہ سے ٹیلی فون پر بات بھی کی ڈرائیور خلیل نے بتایا کہ نور مقدم نے مجھے فون کال کی اور کہا کہ سات لاکھ روپے چاہیے نور مقدم کے کہنے پر تین لاکھ روپے کا انتظام کیا اور انیس جولائی کی دوپہ ظاہر جعفر کے گھر پہنچ گیا ڈرائیور نے یہ بھی بتایا کہ ظاہر جعفر کے گھر پہنچ کر نور مقدم کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ پیسے خانسامہ کے حوالے کر دو خلیل کے مطابق نور مقدم نے فون پر یہ بھی کہا کہ میں رقم لینے باہر نہیں آ سکتی ڈرائیور نے کہا کہ میں نے پولیس کے سامنے ظاہر جعفر کے اس خانسامہ کو شناک کر لیا ہے جسے پیسے دیئے تھے انہوں نے کہا کہ نور مقدم نے پہلی بار فون کیا تو کہا کہ والدین کو بتاؤ کہ میں لاہور جا رہی ہوں میں گھر گیا تو نور مقدم کے والدین نور کے لاہور جانے پر بات کر رہے تھے کیس کی مزید پیش رب سے متعلق آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں آگاہ کریں گے